حیدر صاحب ایک بیان تو دیا تھا امان حان صاحب نے خرشید شاہ صاحب نے تو ان کو ہٹلر سے تشبیح دے دی اور یہ یوٹن کے جو الزامات ہیں آپ لوگ لگا رہے ہیں عجمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر حالات اس نحصے تک نہ پہنچا ہوتے ہیں آپ لوگوں سے مراد مسلمی نواز اور پاکستان بیپس پارٹی کی حکومتیں ہیں تو ہمیں ضرورت نہ پڑتی ہے سب کچھ کرنے کی جی بہت شکریہ آپ نے تمام گیس کی بات سنی اور ہم نے بھی سنی دیکھئے عجمل وزیر صاحب باتیں فرما رہے ہیں نا وہ جس جماعت میں پہلے تھے نا اس کا سیاسی ڈیڈی تھا جنرل مشرف اس ڈیڈی کے بھی دس سال گن لیا کریں پچھلی دس سال جو جمہوریت کے ہیں تو دس سال آمیر کے بھی گن لیں اس نے کرزے کہاں پہنچائے ہماری جیو سٹوٹیجک لوکیشن کو جو ہے کس طرح رینٹ آؤٹ کیا گیا اربوں ڈالر جو آئے جو بفاق کو نہیں ملے کئی اور چلے گئے ڈالر کو آرٹیفیشلی روکا گیا ایک آرٹیفیشل منی سپلائی ایک بینکر کو لا کے وزیراعظم بنایا گیا پاکستان کی ایکسپورٹ کو تباہ و برباد کر دیا گیا وہ لیکن گولڈن پیریڈ ہے نا اور بھٹی صاحب نے بالکل بڑا اچھا تجزیہ پیش کیا کے جھارے جو ہیں یو ٹرنوں کے شاید ان کی نظر میں وہ جھارے ہوں گے لیکن جو عدلیہ کے جج صاحبان رہے تاریخ میں جو کہتے تھے ہم پی سیو کا حلف نہیں اٹھائیں گے جو کہتے تھے ہم آمیروں کے امینڈمنٹس اور جو تبدیلیاں ہیں آئین میں جنہوں نے وہ کر دیا آئین کا حلف اٹھانے کے بعد پی سیو اور امینڈمنٹ ٹو کانسٹیٹوشن علاو کر دی جو ہماری مختلف دور میں فوجی قیادت رہی انہوں نے آئین کے تحت کرنے کا حلف اٹھایا تھا لیکن انہوں نے مارشل لوز لگائے اسی طریقے سے سیاستدانوں نے بھی بات کی ہوگی اب ان کو یو ٹرن کہیں یا اباؤ ٹرن کہیں یا جو مرضی آپ نام دے لیں بات یہ ہے کہ جس طرح قائدی آزم نے فرمایا تھا کہ آپ کو خان صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے بلکل آپ سٹریٹیجائز کرتے ہیں آپ اپنی پولیسی میں ترمیم کرتے ہیں آپ غلطری کا اطراف بھی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بڑا پن ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آپوزیشن تنقید نہ کرے یا آپ کو آئینہ دن دکھائے اور آپ خود اس بات کا بے اطراف کر رہے ہیں تو یقیناً آئندہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا اسد عمر ایک نالائک آدمی نکلا وہ اینگرو سے بھی نکالا گیا میرا خیال تھا کہ وہ پاکستان کو بھران سے نکالے گا رضاق داؤد بھی ایک ناکام بزنسمن نکلا مجھے نہیں پتا تھا تو یقیناً ملک جو ہیں اس قسم کے فیصلوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہم ایڈونچرزم کرتے ہیں اور عدلیہ میں بھی ہوا پی ایم صاحب اعتصاب کی باتیں کرتے ہیں ایناروں نہیں دیں گے آپ لوگ کو چاہیں گے کہ وہ اس میں بھی یوٹرن لے لیں یہی ہٹلر جو وزیراعظم ہیں یہ اس وقت پھر نلسل مرنلہ بن جائیں گے اگر یہ ایناروں دے دیتے ہیں اس وقت آپ کے لیے ٹھیک ہوگا ہے اچھی بات ہے دیکھئے بٹی صاحب نے صحیح کہا کہ ان کو ادراک ہو گیا اور ابھی نوے دن ہوئے شکر ہے پانچ سال نہیں ہوئے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے یوٹرن سے عوام اس کا بیس جاج ہے اور پپٹ پی ایم ہے سیلیکٹ پی ایم ہے وہ اگر نہیں پرفارم کرے گا تو جو لانے والے ہیں شاید عوام وہ بھی یوٹرن لے لیں گے تو یوٹرن پہ ہم بہت زیادہ ایمفیسز دے رہے ہیں آپ نے ایڈمیٹ کیا ہمیں کہ لانے والے جو عوام ہیں آپ نے عوام کا ذکر کیا عجمل صاحب آپ ریسپونڈ کرنا چاہیں گے ہم تو امید کرتے ہیں عوام یہ نا ہم تو امید کرتے ہیں عوام جب یوٹرن لے لیں گے تو پھر عوام ان کو ریئے کر دیں گے باقی یوٹرن نہیں ہے یہ اب آؤٹ ٹرن کرتے ہیں کیونکہ یوٹرن اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کہیں اور پہنچ جائیں دیکھیں پہلی بات